اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہم لوگ آپس میں ایک دوسری تے شکایتیں کرتے ہیں یار زمانہ کیسا ہو گیا ہے لوگ اچھے نہیں رہے ہیں اب اچھے لوگ نہیں ہیں جیسے لوگ پہلے تھے تو اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ یا اسی طرح جب ہم کسی سے کہتے ہیں تو ہم نے جواب میں یہ تحریریں پڑھنے کو ملی ہیں وہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا دانشمندی کی باتیں کہ ہم اچھے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے ہم خود اچھے بننا نہیں چاہتے اگر ہم خود اچھے بن جائیں تو پھر ہمیں اچھے لوگوں کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب ہم اچھے ہوں گے یعنی سب یہ فکر کرنے لگیں کہ ہم اچھے ہو جائیں تو سب اچھے ہو جائیں گے یہاں معاملہ الٹا ہے لوگ اپنے اچھے ہونے کی فکر نہیں کرتے دوسروں کے اچھا ہونے کی فکر کرتے ہیں اس لئے ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ شکایت رہتی ہے لوگ اچھے نہیں ملتے لوگ تو اچھے نہیں ہیں بہرحال بات کچھ بھی ہو کہنے والوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اچھے لوگ کون ہوتی ہیں کن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھے لوگ معاشرے میں سب سے بہتر لوگ قرار دیا ہیں ان لوگوں کی کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زمانے میں سب سے بہتر لوگ ہیں تو میں آپ کو حدیث شریف کی روشنی کے اندر بتانے والا ہوں سوال یہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا تھا من ہم خیر الناز کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون کون ہیں تو الگ الگ روایات ہیں الگ الگ حدیث کے اندر تو میں آپ کو ایک ایک روایت پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں میں اچھے لوگ کون کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کریم کی تعلیم دوسروں کو دیں تو اگر ہم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لی ہے یا ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اچھے ہیں یا پھر نہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں اسی طرح فرمایا کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے اب ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو اگر ہم تعلیم دے نہیں ہیں یعنی تعلیم دینے والے یا تعلیم لینے والے ان میں سے کوئی ایک ہیں تو پھر ہم اچھے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کو جواب محلوم ہے دوسری ایک روایت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیارکم احاسرکم اخلاقا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں یعنی ان کے اخلاق اچھے ہوں نرم مزاج ہوں سامنے والا دیکھ کر یہ کہنے لگے ہاں واقعی یہ شخص نرم مزاج ہے تو اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی حدیث شریف کے اندر بتائی ہے تیسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیرکم احسنکم قضان ایعند رد القرض تو میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قضا کے اعتبار سے یعنی قرض کو لوٹانے کے اعتبار سے بہتر ہوں اگر کوئی کسی کو قرض دے اور وہ بندہ قرض لوٹانے میں وقت کی پابندی کا خیال کرے یا وقت سے پہلے پہلے دے دے تو وہ شخص اچھا ہے اور اگر قرض دینے میں ٹالمٹولی کرے یا بلا وجہ تاخیر کر کے دے تو اسے سمجھنا چاہئے کہ حدیث شریف کی روشنی میں وہ شخص اچھا نہیں ہے ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیرکم من یرجا خیرہو وی امن شرہو تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے لوگ معمون ہو یعنی اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے اور اس سے ہمیشہ بلائی کی ہی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر یعنی اس کے اندر ایچھے کوئی برائی نہ ہو جس سے لوگ ڈریں بلکہ اس کے شر سے محفوظ ہوں یعنی اس کے اندر کوئی شر نہ ہو ایک اور روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو یعنی جب بندہ گھر والوں کے لئے بہتر ہوگا تو وہ بہر والوں کے لئے بہتر ہوگا جو بندہ اپنے گھر والوں کے لئے ہی بہتر نہ ہو تو باہر والوں کے لئے بہتر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ چند نشانیاں جو حدیث شریف کے اندر ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بہترین نشانی کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ نشانیاں حدیث شریف کے اندر موجود ہیں ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا ہے اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کہیں تو پھر اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیرکم من اتعامت تعامر ورد السلام کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلائیں یعنی ضرورت من جب اس کے دربار پر آئے اس کے گھر پر اس کے دربارے پر مانگنے کے لیے آئے تو اس غریب کو بھوکے کو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دے تو سلام میں پھیل کرنے والا سلام کا جواب دینے والے سے بہتر ہے یعنی جو سلام کرے وہ سب سے بہتر ہیں پھر اس میں بھی یہ ہے کہ جو سلام کا جواب دے وہ پھر بہتر ہے اور جو سلام کو سنے سلام کا جواب نہ دے اپنی اکڑ میں اپنی مستی میں اپنی دنیا میں اپنے تکبر میں رہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم پھر کیسے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اور بھی حدیث ہیں جو میں چند آپ کو بتانے والا ہوں حدیث بہت ساری ہیں ایک نشانی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندوں کو نرم رکھیں یعنی جب کوئی صف میں داخل ہو رہا ہو تو اسے جگہ دے دیں اس کے لئے تھوڑا سا یعنی ایسے نہ آکڑ کر کھڑے ہوں بلکل کہ اس کو جگہی نہ دیں اپنے کندوں کو نرم رکھیں کہ اگر کوئی نماز میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو جگہ دیں ایک اور حدیث نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی عمل بہترین ہو صرف عمر لمبی نہیں بلکہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی عمر کے اندر اس کی زندگی میں بہترین عمل ہو وہ نیک عمل کرتا ہے تو بہترین شخص ہیں ایک اور ربایت ہے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں یعنی جن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جن کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں اگر آپ کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو پھر آپ بھی بہتر ہیں تو لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیركم لسائبہ و خیر الجیران عند اللہ خیركم لجارہ یعنی اللہ کے یہاں سب سے بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو تو اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برطاب کرتے ہیں اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برطاب کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نزدیک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہتر ہیں اس ویڈیو کے اندر ایک آخری نشانی میں اور بتانے والا ہوں اچھے آدمی کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے یہی اس ویڈیو کی آخری حدیث ہے اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کو مکمل کروں گا وہ عدیث یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللحسان الصادق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو مخموم دل والے اور سچی زمان والے ہوں تو جب صحابہ نے سنا جیسے آپ نے سنا ہے سچی زمان تو آپ بھی سمجھتے ہیں مخموم کا کیا مطلب ہے یہی بات صحابہ نے بھی سوال کیا اللہ کے نبی سے فرمایا صحابہ نے قالو روایت کے اندر ہے صحابہ کہنے لگے کہ سچی زمان والے ان کو ہم جانتے ہیں کہ بات سچ کر دیں فرمایا فما مخموم القلب مخموم القلب کون ہے یہ مخموم القلب سے کیا مراد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی نبی علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جب صحابہ نے سوال کیا کہ مخموم القلب کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو صاف دل بچنے والا جس پر کوئی گناہ نہ ہو باغی نہ ہو نہ اس میں دھوکہ ہو اور نہ اس میں حسد ہو تو یہ جو شخص ہے یہ مخموم القلب کہلاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں بہترین معاشرے میں بہترین لوگوں کی ہونے کے لیے ان کے اندر کیا کیا نشانیوں کا پائے جانا ضروری ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اندر ان نشانیوں کو پیدا کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبی کو اور تمام ہی لوگوں کو ان نیک لوگوں میں شمار فرمائے اور ان نیک عادتوں کو ہم تمام ہی لوگوں میں شامل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ